السلام علیکم دوستو اگر آپ اپنے گھر پر گملوں کے اندر کوئی بھی بیل والی سبزی لگا رہے ہیں گرمیوں کی بیل والی سبزیاں جیسے کہ قدول لوکی تر کھیرا ہے کریلا ہے کوئی بھی ایسی بیل والی سبزی ہے جو آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ان پانچ باتوں کا دھیان رکھنا ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں کیونکہ اگر آپ ان پانچ باتوں کا دھیان رکھتے ہیں تو آپ ایک ہی پودے سے پانچ پودوں جتنا پھل حاصل کر سکیں گے سبزیاں حاصل کر سکیں گے اور اگر آپ ان باتوں کا دھیان نہیں رکھتے تو نہ تو آپ کے پودے اچھے سے گروت کریں گے ان کے اگر اوپر پھول آ بھی جاتے ہیں تو ان کے اندر سے پھل نے سبزیاں نہیں بن پائیں گی تو اس ویڈیو کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے آپ کو اس کے اندر مکمل انفرمیشن دوں گا کہ مٹی کیسی ہونی چاہیے بیج کیسے ہونے چاہیے اور بیج کو آپ نے کس طرح لگانا ہے گملے کا سائز کیسا ہونا چاہیے موسم کیسا ہونا چاہیے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو اگر آپ بیل والی سبزی لگا رہے ہیں قدو کریلا کھیرا وغیرہ تو آپ نے جس سب سے پہلی بات کا دھیان رکھنا ہے وہ ہے پورٹ سائز گملے کا سائز کہ گملے کا سائز کیا ہونا چاہیے گملے کا سائز بیل والی سبزی کے لیے تقریباً اٹھارہ انچ ہونا چاہیے اس سے کم آپ کے پورٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بیل والی سبزی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کو زیادہ سپیس چاہیے ہوتی ہے جو کہ ایک چھوٹے گملے کے اندر نہیں ہوتی ہے یہ بارہ انچ کا گملہ ہے اگر اس کے اندر آپ لگاتے ہیں کوئی بھی بیل والی سبزی تو آپ کے پودے بڑھ تو جائیں گے لیکن ان کے اندر قدو نہیں بن پائیں گے چھوٹے چھوٹے سائز کے ہوں گے کیونکہ ان کی رور تو پھیل نہیں رہی انہیں سپیس تو مل نہیں رہی تو وہ کیسے گروت کریں گے تو پورٹ سائز بہت اہم ہے یہ بارہ انچ کا گملہ ہے لیکن یہ نیچے جو ہے یہ پچاس انچ کا گرو بیگ ہے جس کے اندر میں قدو کی بیل لگانے والا ہوں تو ایسے ہی اس کے اندر میں صرف ایک بیل لگاؤں گا تاکہ ایک ہی بیل مجھے پانچ کودو جتنا پھل دے تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پورٹ سائز تقریباً اٹھارہ انچ سے شروع کریں اس سے بڑے سائز میں آپ بیل والی سبزیاں لگائیں اس کے بعد جب بھی آپ کوئی بھی بیج لگا رہے ہیں چاہے وہ بیل والی سبزی ہے چاہے کوئی بھی ہے آپ نے اس کے سیزن کا اس کے لگانے کا ٹائم کا آپ نے حساب رکھنا ہے اگر آپ بہت جلدی سیڈ لگا دیں گے تو آپ کے سیڈ جرمنیشن شروع نہیں کر پائیں گے اور اگر آپ ٹائم گزرنے کے بعد لگائیں گے تب بھی آپ کے پودے بند تو جائیں گے لیکن ان سے آپ صحیح پھل حاصل نہیں کر پائیں گے صحیح سبزیاں حاصل نہیں کر پائیں گے تو ٹائم جو ہے اب پندرہ فروری سے شروع ہو رہا ہے بیل والی سبزیاں جتنی بھی ہیں یا کوئی بھی سمر سیزن کی ویجیٹیبل ہے ان کا پندرہ فروری سے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو آپ پندرہ فروری سے اگر آپ کے علاقے میں ٹمپریچر جو ہے وہ تیس تک آ چکا ہے تو آپ اس کے سیڈلنگ کرنا شروع کر دیں اور اگر بہت زیادہ تھنڈ ہے تو ابھی آپ سیلنگ بلکل بھی نہ کریں جب تک پچیس سے تیس تک ٹمپریچر نہیں آتا آپ نے سیلنگ نہیں کرنی نہیں تو آپ کے سیڈ بلکل بھی گرو نہیں ہوں گے نمبر تین پر جس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بڑے گملے ہیں جس کے اندر آپ بیل والی سبزیاں لگا رہے ہیں یا پھر کیاریوں کے اندر لگا رہے ہیں تو ایسی لوکیشن پر لگائیں جہاں پر اسے آٹھ گھنٹے کی دھوپ لازمی ملیں اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو شیڈی ایریا میں لگا دیتے ہیں تو بلکل بھی گروت نہیں ہوگی پودے کی بیل کی نہ ہی ان کے پھول کے اندر سے قدو بن پائیں گے کریلا بن پائے گا تو آپ نے ایسی لوکیشن سیلیکٹ کرنی ہے جہاں پر آٹھ گھنٹے کی دھوپ مسلسل آتی ہو جیسے کہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں گرو بیگ ہے آپ کو میرے ہاتھ کا سایا بھی نظر آ رہا ہوگا تو یہ ابھی تقریباً چار بچ چکے ہیں تو ابھی تک اس یہاں پر دھوپ آ رہی ہے فل دھوپ آ رہی ہے تو جو سبزی یا پھل والا پودا ہوگا اس سے فل دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے جتنی اچھی انہیں دھوپ ملے گی اتنا ہی اچھا پودا گروت کرے گا اتنا ہی بڑے سائز کا آپ کا پھل یا سبزی بنے گا نمبر فور چوتھے نمبر پر آپ نے جس بات کا دھیان رکھنا ہے وہ ہے کہ مٹی آپ نے اچھی تیار کرنی ہے بھل مٹی لیں اس کے اندر چالیس پرسنٹ بھل مٹی تیس پرسنٹ لیف کمپوزٹ اور تیس پرسنٹ آپ گائے کا گوبرٹ ڈی کمپوزٹ مکس کریں وہ اچھی مٹی بن جاتی ہے یہ بلکل سستی اور ویلڈرین مٹی بنے گی اس کے بعد اس کے اندر آپ اور بھی کھا دیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ڈی اے پی ہے این پی کے ہے یا پھر کوئی اور ورمی کمپوزٹ ہے وہ بھی آپ مکس کر سکتے ہیں تو جتنی رچ مٹی ہوگی اتنا ہی پودہ تیزی سے بڑھے گا جتنی سپیس ملے گی اتنا ہی تیزی سے پودہ بڑھے گا اور آپ نے خاد اچھی استعمال کرنی ہے جب پودہ بن جاتا ہے تقریباً پچیس سے تیس دن کا پودہ ہو جاتا ہے تو آپ نے ہر پندرہ دن بعد پودے کو لیکوڈ کے ذریعے خاد لازمی دینی ہے یا پھر گوڑی کریں گوڑی کے ذریعے بھی آپ لیپ کمپوزٹ کے اوپر خاد ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جب بھی آپ کے پودے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ کے پودے کے اوپر کسی کیڑے نے حملہ نہیں بھی کیا تو آپ نے ہر پندرہ دن کے اندر ایک دفعہ اپنے پودے پر پیسٹی سائیڈ کا سپریک کرنا ہے کیونکہ پودے ہیں تو پودوں کے اوپر کیڑوں نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے آج نہیں تو کل تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ہر پندرہ دن بعد اپنے پودے پر ایک دفعہ پیسٹی سائیڈ کا سپریک کریں تاکہ پودے جو ہیں کیڑوں سے بچے رہیں اور آپ کے پودے ہیلدی رہیں تو امید کرتا ہوں دوستو یہ چھوٹی سوڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دے سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے